بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویویز ہم آپ کو اپنے یوٹیوب جانل پر خوش آمدید کیا تو ہم بینزی کوال پروگرام کے 10500 روپے اور تعلیم ازائی پروگرام یعنی بچوں کے پیسے آ چکے ہیں جولائی دستمبر تک یہ کیسٹ جاری کر دی گئی ہے کیا آپ یہ نئی کیسٹ آپ کو ملنا بھی شروع ہو چکی ہے آپ آج کل سے یہ اپنی کیسٹ لینے کے لیے قریبی کیم سائٹس پر یا دیگر مراکس پر جا سکتے ہیں یعنی کب تک آپ کو یہ کیسٹ لینے کے لیے جانا ہوگا اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اہم ترینے اپڈیٹس سے آگاہ کیے جائے گا آپ نے بالکل بھی جلدبازی سے کام نہیں لینا آپ بغیر سوچے سنجھے ہی قریبی ادائی کی مراکس پر چلے جائیں یا کیم سائٹس پر کاروک کریں وہاں پر جانا مناسب نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے اس کے لیے ہم آپ کو وقت سے پہلے بتا رہی ہیں کہ اس بار کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں کفل پروگرام کی کیسٹ لینے کے لیے آپ کو کہاں پر جانا پڑے گا اس حوالے سے بھی بہت بڑی اپڈیٹ جاری کی گئی ہے کہ پہلے والے پوائنٹس پر یہ دکانوں پر آپ کو یہ کیسٹ نہیں ملے گی تو آخر آپ کو یہ کیسٹ لینے کے لیے کہاں جانا پڑے گا اس کے مطالق بھی آپ کو بتائیں گے اسی طرح 81 کا طرح پورٹل پر اہر افراد کے لیے ایک بری خبر بھی آئی ہے کہ وہ تمام لوگ جو بنزن انگم سپر پروگرام سے پیسے لے رہی ہیں ان کے لیے ایک بڑی ریلیف کو بند کر دیا گیا ہے تو یہ کون سا بڑا ریلیف ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں اپنے پیسے چیک کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے اور نئی کیسٹوں کے حوالے سے مکمل تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں جائیں گی تو مقتصر سی ویڈیو ہے لیکن آپ تمام لوگوں کے لیے بہت اہم رہے گی اس کے لیے آپ نے گوھر سے اور مکمل سننا ہے تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں آپ پہلے باری چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہی وہ واحد چینل ہے جس کے ذریعے آپ کو تمام نئے امدازی پروگرامز کے معلومات دی جاتی ہیں بھی کرنا ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے کمیرس میں اپنا سوال لکھ سکتی ہیں اچھا بھی ویڈیو اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک لسٹ شیئر کی تھی جو کہ صبح پنجاب کی تمام کیمپ سائٹس کی لسٹ بنائی گئی ہیں کہ صبح پنجاب کے لوگوں کو اس بار کہاں سے یہ پیمرس ملیں گی جس کے ذریعے آپ اپنی تحصیل کی کیمپ سائٹس پر آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی تحصیل میں کون کون سے نئی کیمپ سائٹس ہیں یہاں پر آپ کو یہ کیسٹ ملے گی تو صبح پنجاب کی لسٹ کے آپ کے لئے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مزید اگر آپ صبح خیبر فکتون خواہ سے ہیں صبح سندھ سے ہیں صبح بلوچستان سے ہیں اور اپنے صبح کی کیمپ سائٹس کی لسٹ جانا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں اور یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بار کہاں سے پیمرس ملے گی تو لسٹ حاصل کرنے کے لئے آپ اسے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں یس لکھیں یا لسٹ لکھیں اگر زیادہ سے زیادہ کمنٹس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوزوں میں لسٹ فرم کر دیں گے ہر صبح کے لحاظ سے ابھی سے آپ نے کمنٹس کرنا ہے اور ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اچھا ویوز اب بینظیر انگرم سپورٹ پرگرام کی نئے قسط کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے قسط کے حوالے سے آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکے ہیں آپ کافی سارے لوگوں کو یہی سوال ہوگا کہ بھائی نہیں کہ اس تو آ چکی ہے لیکن ہم میں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے ایکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے تو اس سے پہلے ہم آپ کو یہی طریقہ کار بتاتے چلیں کہ آپ کو کس طرح پتا چلے گا آپ اپنے پیسے کس طرح جائے کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا ہے تو ایوز سب سے پہلے میرا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ بینزیر انگمز پروگرام کی مینجمنٹ کی جانویز سے بھی آپ کو یہ سوجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے 81 قطر ویب پورٹل کا استعمال کرنا ہے جس کو آپ اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے نئی قسط کی تمام امدادی رقم جو آپ کو ملنی ہیں وہ 81 قطر ویب پورٹل پر ہی شوکی جاتی ہیں تمام امدادی رقم جو آپ کو ملنی ہیں وہ 81 قطر ویب پورٹل پر ہی شوکی جا رہی ہیں اس میں مزید دو سے تین دن لگ سکتے ہیں 81 قطر ویب پورٹل پر تمام لوگوں کی پیمر شوک کر دی جائیں گی اسی طرح اپنی اہلیت چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ڈائنمک سروے کے حوالے سے بھی 81 قطر ویب پورٹل سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں دوسری نمبر پر آپ کو جدید کارل سنٹر کے ذریعے بھی ہیلپ رائن نمبر کے ذریعے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہی نئی کیم سائٹس اوپن ہوں گی تو آپ کو وہاں پر بھی پیمر شیک کرنے کے حوالے سے مکمل سہولیات مجید اثر ہو چکے ہوں گی اچھا نہیں کہ اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ اس سے پہلے ایک بری خبر آئی ہے یقیناً یہ بہت بری خبر ہے اور مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا ہے کہ حکومت کی جانب سے بینزرینگمز پروٹرگرام کی تمام رگلور بینفیشریز کو یلٹیلی سٹور سے ملنے والی سبسیڈی کو رلیف کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور صرف یہی نہیں حکومت کی جانب سے یلٹیلی سٹور کو بھی ختم کیا جا رہا ہے یقیناً یعنی اب پورے ملک میں کوئی بھی یلٹیلی سٹور نہیں ہوگا تو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے اس بارے میں تو ہم نہیں جانتے اس یلٹیلی سٹور کی جانب سے کافی سارے لوگوں کو سبسیڈی مل رہی تھی اور انتہائی کم ڈیرز پر راشن کی خیلیداری عوام کر رہی تھی زیری سی بات ہے جو لوگ یلٹیلی سٹور سے سبسیڈی حضر کرتے تھے ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے برحال اس طرح حکومت کی کوئی نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ یلٹیلی سٹور پر اس سے بھی مزید بڑا ریلیف دینا چاہیے تھا اس میں گائی کے دور میں غریب عوام کا تھوڑا سا کیا رکھنا چاہیے تھا برحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یلٹیلی سٹور کو بند کرنے کے بعد کوئی بڑا ریلیف رو راشن سبسیڈی کا کوئی پروگرام آپ کے لئے چلایا جا یہ بھی ممکن ہے لیکن ابھی تک کہ اس حوالے سے کوئی واضح مولمات سامنے نہیں ہے یا اگر کوئی راشن کا پروگرام چلایا جاتا ہے تو کوئی سبسیڈی ریلیف پروگرام چلایا جاتا ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے تو ابھی سے آپ سبسکرائب کر لیں آپ کو بتائیں چلیں کہ بینزیر قوات پروگرام کی نئی قسط جاری ہونے جا رہی ہے اور اس بار قوات پروگرام اور بچوں کے طریقے میں وضائع پروگرام کی یہ صرف تین قسم کے افراد کو ملنے جا رہی ہے ایسی تمام خواتین جو پیچھلے کئی سالوں سے پیسے لیتی آ رہی تھے ابھی سے تقریباً تین چار مہینے پہلے انہوں نے اپنا ڈائنمک سروے کروایا ہے اور ابھی ایک ایسی قطر بائی پورٹل انہیں اہل بتا رہا ہے ڈائنمک سروے میں اندراج ہو چکے ہیں یہ سٹیٹس بھی شو ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کی پیمرز بھی انشاءاللہ کنفرم آئیں گی اور بہت جلد ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گی اگلے تین سال کے لیے بھی انہیں اس پروگرام سے نہیں نکالا جائے گا اسی طرح دوسرے نمبر پر ایسی خواتین جو تقریباً پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر اندر اس پروگرام کا حصہ بنی ہے اور ان کو بھی اگلے تین سال کے لیے اس پروگرام سے نہیں نکالا جائے گا اور اسی طرح دس ہزار پانسو روپے کے قسطیں ملتے رہیں گی تیسرے نمبر پر ایک ایسی خواتین جنہوں نے کچھ دن پہلے یا کچھ ہی عرصہ پہلے اپنے ریجسٹریشن کروائی ہے جانج پردال میں آٹکے ہوئے ہیں اور ستمبر کے مہینے میں وائل ہوتی ہیں تو ان کے یہ حالیہ قسط تو نہیں ملے گی بلکہ اس کے بعد آنے والی قسطیں ملیں گی اور اس کی بعد مسلسل تین سال تک یہ قسطیں وہ حاصل کرتے رہیں گے تین سال کے بعد دوبارہ سروے ہوگا اور اس سروے کے مطابق آپ کی اہلیت کا دوبارہ سے تیمت کیا جائے گا اسی طرح یہ بھی آپ کو ضرور چلیں گے بینجر قوال پروگرام کی آنے والی نئے قسط آپ کو بینک ایٹیم سے نہیں ملے گی یہ بھی آپ کے لیے بری خبر ثابت ہو سکتی ہے برحال آپ نے پرشان نہیں ہونا اس بار نئے بینکنگ سسٹم کے تحت کافی زیادہ نئی کیم سائٹس اوپن کی گئی ہیں تو آپ کو بھی ویسے بھی یہ قسط لینے میں انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں آئے گی تو قوال پروگرام کی یہ نئی قسط جو آ رہی ہے اس حوالے سے آپ کی انتظار کے گھڑیاں بلکل ختم ہونے جا رہی ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں خواتین کو 10,500 روپے کی قسط اور بچوں کے تعلیم وضائف پروگرام کی قسط ان کے اکاؤنٹس میں مل چکی ہے 81 قطر سے یہ میسیجز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں اور مکمل طور پر تمام بینفیشریز کو انشاءاللہ پانس نمبر تک یہ قسط ٹرانسفر کر دی جائے گی اور اس کے بعد کیم سائٹس بھی اوپن کر دی جائیں گے اور کیم سائٹس سے آپ اپنی یہ قسط وصول کر پائیں گے دیکھیں جب تک کیم سائٹس مکمل طور پر اوپن نہیں ہوتی اس وقت تک آپ اپنی یہ قسط وصول نہیں کر سکتے اگر آپ کی اکاؤنٹس میں آ چکی ہے تو وہ کہیں جانے والی نہیں ہیں واپس نہیں جائے گی بس آپ کو انتظار کرنا ہے کیم سائٹس اوپن ہونے کا باقی جن لوگوں کو اکاؤنٹس میں ابھی تک 10,500 روپے فال پروگرام اور بچے کے وضائف کی پیسے آ چکی ہیں ان لوگوں کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارک ہو بس انتظار کیجئے جو ہی کیم سائٹس اوپن ہوتی ہیں سب سے پہلے اسی چینل کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے اور فوراں جا کر آپ اپنی اکاؤنٹس میں وصول کر لیں گے باقی ہم آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے اکاؤنٹس میں بھی آج پیمٹس آئی ہیں تو کل سے آپ پیمٹس لینا شروع کر دیں جہاں یا کیم سائٹس پر جانا شروع کر دیں تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جو ہی کیم سائٹس اوپن ہوں گی کسٹ ملہ شروع ہوگی تو ہم اس چینل کے ذریعے آپ کو بتائیں گے باقی آپ کے اکاؤنٹس میں پیمٹس ٹرانسفر ہونا شروع ہو چکی ہیں اچھا ابھی ڈائنمک سروے کے حوالے سے بھی ایک طرح ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ سیئر کرتے چلیں کہ ایسے تمام لوگ جو ابھی تک ڈائنمک سروے نہیں کروا سکے ان کے لیے ویسے تو آخری تاریخ اکتیس گست تھی لیکن اب اس کو مزید بڑھا جا رہا ہے آپ لوگوں کو ایک اور مہینہ دیا جا رہا ہے آپ اکتیس دسمبر تک بھی اپنا ڈائنمک سروے کروا سکیں گے لیکن آپ نے ایک ہی دن زیادہ نہیں کرنا فوراں اپنا ڈائنمک سروے کروا لینا ہے اگر آپ آخری تاریخ کو دیکھتے رہ جائیں گے تو ایک وقت آئے گا آخری تاریخی بھی بزر جائے گی اور ڈائنمک سروے بند ہو جائے گا تو آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا اور آپ فشتہ تھی رہ جائیں گے تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اگر دو دن کے اندر اندر آپ اپنی قریبی ریجسٹریشن سنٹر پر بی ایس پی کے دفلے جا کر اپنا ڈائنمک سروے لازمی کروا لیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ